السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد معزز ناظرین آج ایک اہم بات آپ کے سامنے ارز کرنا ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی یہ عام دنوں کا معاملہ ہے لیکن اس مبارک مہینے میں اس کا آپ احتمام زیادہ کریں وہ چیز ہے سلام سلام کو رواج دیں اللہ کے رسول نے فرما افش السلام بینکم آپ اس میں سلام کو رواج دو اور سلام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں آج کے زمانے میں خصوصاً ہر طرف نفرتوں کا بازار گرم ہے لوگوں میں عداوتیں بغض نفاق دلوں میں دوریاں یہ بہت کسرت سے بھر گئی ہیں ایسے میں ذمہ داری ہے کہ ہم محبت کو عام کریں اور محبت کو عام کرنے کے لئے کوئی آپ کو زیادہ مسئلہ نہیں ہے اللہ کے رسول نے بہت آسان نسخہ بتایا ہے وہ ہے سلام سلام کو رواج دیں آج سلام کی اہمیت ہمارے اندر ختم ہو گئی سلام وہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ رب العزت نے میراج میں مسجد حرام سے مسجد اخصا تک سفر کروایا اور وہاں سے ساتوں آسمان پھر وہاں سے صدرت المنتہا پھر وہاں سے جہاں تک اللہ نے چاہا عرش کے قریب تک اللہ کے رسول پہنچ گئے سم مدنا فتدل فکا نقاب قوسینی او ادنا خوران نے کہا کہ دیسے کمان کے تیر اور کمان کے دوکونے قریب ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قرب نصیب ہوا جو اللہ کو کہنا تھا وہ کہا گیا باتشید ہوئی لیکن سب سے پہلے ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے قریب بلا کر اگر اللہ نے اپنے نبی سے کچھ فرمایا تو پہلا لفظ یہی تھا اے نبی آپ پر سلام ہو اتنا اوپر بلا کے کیا کام ہو رہا ہے سلام کیا جا رہا ہے تو سلام کرنا اتنی بڑی چیز ہے اللہ کے رسول پر بے شمار درود اور سلام ہوں آپ نے اس وقت اپنی امت کو یاد کیا کہ اس اہم ترین سلامتی میں کہ اللہ سلام فرما رہے ہیں یہ سلامتی مجھ تک محدود نہ رہے بلکہ میری امت میں بھی یہ تخصیم ہو جائے فورا فرمایا السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین کہ سلامتی مجھ پر بھی ہو اور تمام نیک بندوں پر بھی ہو اللہ کی تو یہ ہے سلام تو اس سلام کو آپس میں رواز دینے کی ضرورت ہے اللہ کے عبادت اور اس کے بعد لوگوں میں محبت اس واسطے آپ دیکھیں نماز کا کام نماز شروع ہوئی پوری آپ نے نماز پڑھ لی اب نماز ختم ہو گئی اب اللہ کیا کام فرما رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ دائیں طرف السلام علیکم ورحمت اللہ بائیں طرف یہ کیا ہے اب یہ جو مسلی ہیں یہ جو مختدی ہیں یہ تمہارے ساتھی ہیں ان کے ساتھ اب تم محبت کے ساتھ گزارا کرو اب ان کے ساتھ گزارنے کا وقت شروع ہو رہا ہے تو وہاں پر سلام سے اللہ نے آغاز کیا نماز اللہ اکبر سے شروع ہوئی خائد آخر پر نماز ختم ہو گئی اب السلام علیکم سے دنیاوی کام کار شروع ہو گئے باتچیت شروع ہو گئی دنیا کے معاملات شروع ہو گئے پہلے سلام کو اللہ نے شروع کروا دیا اللہ کے رسول نے فرما السلام قبل القلام بات کرنے سے پہلے سلام کرو اگر اسلام کو ہم رواج دیں گے تو خدا کی خسم آپس میں محبتیں بڑھیں گی آپ پریکٹیکلی اپنے پاس دیکھ لیں اس بات کو آج کے ماحول معاشرے میں خصوصا ہم دیکھتے ہیں کہ دوستوں کی آپس میں محبت ہے آپس میں دوستوں میں محبت ہے بھائیوں میں محبت نہیں ہے گھر والوں میں محبت نہیں ہے کیا وجہ ہے اس کی وجہ اس کی یہی ہے کہ جب ہمارا بھائی ہم سے ملتا ہے چاہے چھوٹا بھائی ہو چاہے بڑا بھائی ہو ہم اس کو سلام نہیں کرتے دوست ملا السلام علیکم دوست ملا سلام علیکم تو دوست سے سلام کرنے سے محبت پیدا ہوگی بھائی کو سلام نہیں کرنے بھائی سے محبت نہیں ہے اللہ کے رسول نے فرما گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ معمول اگر ہم بنا لے تو گھر میں آپس میں محبت پیدا ہوگی ایک دوسرے سے تو محبت کرنا آسان ہے نفرت مشکل ہے کسی سے دوستی آسان ہے دشمنی مشکل ہے آپ کسی کو بھی سلام کریں آپ کی دوستی ہو جائے گی اس کے برخلاف اگر دشمنی کرنا ہے تو آپ اس کو گالی دینا پڑے گا تب بھی دشمن بننا ضروری نہیں پتھر ماننا پڑے گا اور کچھ کرنا پڑے گا تب بھی وہ سمجھے گا پاگل ہے چلے جائے گا لیکن محبت آسان ہے السلام علیکم تو اس لئے اس رمضان کے مبارک مہینے میں جہاں نیکیوں کا عجل و ثواب بہت بڑا دیا گیا ہے اللہ کی سلامتی عام ہو بھی ہے اس میں ہم اس بات کو عام کریں اس کی نیت کریں اپنے بچوں میں اپنے بڑوں میں اس بات کی دعوت اور تبلیغ کریں کہ سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں اگر یہ ہم رواز دے دیں گے تو انشاءاللہ ہمالا ماحول اور معاشرہ سلامتی والا ہو جائے گا محبتوں والا ہو جائے گا جس کی آج کے زمانے میں بہت شدید ضرورت ہے تو اس مبارک مہینے میں عظم مسمم کریں اور اس مشن کو آپ لے کر چلیں کہ ہم سلام کو عام کریں گے اللہ کے رسول کے الفاظ میں افش السلام بینکم آپس میں سلام کو رواز دو اس رواز کو عام کرنے کی مرد حضرات اور خواتین سب ہی کوشش کریں اللہ ہم سب کو سلامتی کے ساتھ ایمان کے ساتھ آفیت کے ساتھ رکھے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ